بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب تو کھہری سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو ہمارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو شامدید کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے بکری کو کیسے ہیٹ میں لائے جائے اس کے دو تین فارمولے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نارملی ہیٹ میں لائے جاتا ہے اور کس طرح جلدی ہیٹ میں لائے جاتا ہے کچھ بکریوں دوستو وہ اپنے ٹائم پہ ہیٹ میں آ رہتی ہیں جب ان کی عمر ہوتی ہے وہ اس صاحب سے ہیٹ میں آ رہتی ہیں جہاں جب ان کا موسم ہوتا ہے کچھ بکریوں کو ہیٹ میں لانا پڑتا ہے اس کے لئے جو طریقہ کا اپنایا جائے گا جو فارمولا جزاہ استعمال کی جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے اگدارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو مزید آپ کو جلد مصور ہوتی رہیں جلدیں ویڈیو کی طرف اس کے لئے آپ مصور کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں مصور کی دال آپ دیر سو گرام دو سے تین دن بکری کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ اسے بکری جلدی ہیٹ میں آ رہے گی اس کے علاوہ سرسوں پچیس سے تیس گرام دے سکتے ہیں تو اسے تین دن استعمال کرائیں گے تو بکری جلدی ہیٹ میں آ رہے گی اگر بکری کو جلدی ہیٹ میں لانا ہے تو گرمیوں میں دودھ ایک پاؤ دودھ ایک پاؤ پکا کے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں ایک دیسی انڈا دودھ میں شامل کر لینا ہے یہ طریقہ استعمال کریں گے تو بکری بہت جلد ہیٹ میں آ رہے گی یہ طریقہ ایک تفاہی استعمال کرنے سے بکری ہیٹ میں آ رہے گی اگر نہ آئے تو آپ دو دن بھی یہ فارمولا اسمال یا ریپیڈ کر سکتے ہیں یہ فارمولا اسمال کرنے سے آپ کی جو بکریاں ہیٹ میں نہیں آ رہی وہ ہیٹ میں آ جائیں گی اور گبن بھی ہوں گی امید ہے آپ کی ویڈیو آپ کو اپسندہ ہی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو موشی پال اجرا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے جانوں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ